نمسکار میں ہوں بھوونیش سینگر اور آپ دیکھ رہے ہیں وارداد کچھ سال پہلے تک وہ ایک یونیورسٹی میں پروفیسر تھا بچوں کو پڑھاتا تھا لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ اس نے اپنی نوکری چھوڑ کر بندوق اٹھا لی اور اس کے بعد جو ہوا وہ پوری دنیا کے لیے نظیر بن گیا پوری دنیا کے اخباروں کے سرکھیوں کے ساتھ ساتھ فیس بک پر بس اس ایک شخص کی بہادری کے قصے درج ہو گئے آخر کون ہے یہ شخص اور آخر کیوں پوری دنیا کو دہلا دینے والا سب سے خطرناک آتنکوادی سنگٹھن آئیے سائیز بھی اس کے نام سے خوف کھانے لگا آئیے دیکھتے ہیں آئیے سائیز کا نیا سردک آئیے سائیز کا نیا خوف آئیے سائیز کی نئی مصیبت آئیے سائیز کی نئی تہشت نام آئیے سائیز کے خلاف لڑنا ابو ازریل جی ہاں یہ وہ نام ہے جو آئیوک فلے کے چاہنے والوں نے اسے دیا ہے اور آئیے سائیز کے آتنکوادی اسے موت کا فرشتہ کہہ کر بلاتے ہیں بھلے ہی آئیے سائیز کے آتنکوادی عراق اور سیریا کے کئی علاقوں اور شہروں میں کہر پر پا رہے ہیں لیکن ابو ازریل انہیں بالکل ٹھیک انہی کے انداز میں جواب دے رہا ہے وہ آئیے سائیز کے آتنکوادیوں کے لیے چلتے پھرتی موت سے کم نہیں ہے اور شاید اسی لیے آئیے سائیز کے آتنکی اس سے خوف کھاتے ہیں اتنا ہی نہیں وہ عراق میں آئیے سائیز کے لیے دہشت کا دوسرا نام بن چکا ہے سینے پر بلٹ پروف جیکٹ ایک ہاتھ میں ایس آل ٹرائفل تو دوسرے ہاتھ میں کل ہاری اور نشانے پر آئیے سائیز کے آتنکی بس ابو ازریل کو کچھ اسی انداز میں عراق کے الگ الگ شہروں میں آئیے سائیز کے خلاف لڑتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے اتنا ہی نہیں وہ اپنی جیت کا جشن آئیے سائیز کے آتنک وادیوں سے بات کر اور ان پر تنز کر کے مناتا ہے ستروں کے مطابق چالیس سال قائوب فلح ایران کا ناغرک ہے اور وہاں کی یونیورسٹی میں پروفیسر تھا خبروں کے مطابق ابو ازریل اپنے دیش ایران میں تائک وانڈو کا چیمپئن بھی رہ چکا ہے دراصل عراق میں آئیے سائیز کے شیعہ مسلمانوں کے قتل عام کو دیکھنے کے بعد اس نے نوکری چھوڑ دی اور وہ امام علی بریگیڈ میں شامل ہو گیا امام علی بریگیڈ شیعہ ملیشیا گروپ ہے جو عراق میں آئیے سائیز کے خلاف لڑ رہی ہے جلد ہی ابو ازریل اس گروپ کا کمانڈر بن گیا آج ابو ازریل اراق میں آئیے سائیز کے خلاف لڑنے والا سب سے بڑا لڑا کا اور چہرہ بن چکا ہے لوگ اسے اراق کا ریمبو بھی کہتے ہیں اتنا ہی نہیں لوگوں کا دعویٰ ہے کہ وہ اکیلے آئیے سائیز کے پانسو آتنکبادیوں کو مار چکا ہے ابو ازریل ہمیشہ ایک نعرہ بلند کرتا ہے این تفرون اللہ تحین اللہ تحین اللہ تحین مطلب دھول کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا اور اس نے قسم کھائی ہے کہ جب تک وہ عراق سے آئیے سائیز کے آتنکبادیوں کو خدیڑ باہر نہیں کرے گا تب تک وہ آئیے سائیز کے خلاف لڑتا رہے گا آج ابو ازریل کی شہرت کا عالم یہ ہے کہ عراق میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے لوگ اس کے حمد کے قائل ہو چکے ہیں ابو ازریل کے فینز نے فیس بک پر اس کے نام سے کئی کلب کمیونیٹی اور پیج بنا رکھے ہیں جن پر صرف اور صرف ابو ازریل کی بہادری کے قصے درج ہیں اتنا ہی نہیں ابو ازریل صرف کھاڑی کے دیشوں میں ہی نہیں بلکہ انگلینڈ، فرانس اور امریکی اخباروں میں بھی سرکیوں میں ہے خبروں کے مطابق ابو ازریل شادی شدہ ہے اور اس کے پانچ پچے ہیں کہتے ہیں کہ جب ابو ازریل جنگ کے میدان میں نہیں ہوتا تو وہ بہت ہی سادھارن سی زندگی جینا اور اپنے پریبار کے ساتھ وقت متانا پسند کرتا ہے آج عالم یہ ہے کہ ابو ازریل دنیا کے کسی بھی کونے میں جہاں بھی چاہتا ہے لوگ اس کے آٹوگراف لینے اور اس کے ساتھ فوٹو کچھوانے کے لیے امڑ پڑھتے ہیں لیکن ایوب فلے الربائی اور ابو ازریل کا بس ایک ہی سپنا اور مقصد ہے اور وہ ہے اس دنیا سے آئی ایس آئی ایس کا خاتمہ کرنا اور بس وہ اپنے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے عراق میں اس کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے آج تک بیورو جن برکہ نشی عورتوں نے کبھی گھر سے باہر قدم بھی نہ رکھا ہو اگر وہی عورتیں ہاتھ میں ایک سہتالیس جیسا خطرناک ہتیار تھام لیں سڑکوں پر اتر آئے تو اس ملک کے حالات کا اندازہ آپ آسانی سے لگا سکتے ہیں نئے دور کے سیریا کی تصویر کچھ ایسے ہی ہے یہاں دنیا کے سب سے خطرناک آتنکوادی سنگٹھن آئی ایس آئی ایس کے جلموں ستم سے اوپ کر اب عورتوں نے اپنی فوج بنا لی ہے آئی ایس آئی ایس کے خلاف کھڑی ہوئی محلہ بریگیڈ سیریا میں آئی ایس آئی ایس کے خلاف عورتوں نے تھامی بندو اب آئی ایس آئی ایس کو ٹکر دے گی محلہ بریگیڈ آئی ایس آئی ایس کے خلاف بنی برکہ پوش محلہ بریگیڈ سامنے آیا برکا پوش مہیلہ بریگیڈ کا سنسنی کھیز ویڈیو سیریا میں آئی ایس آئی ایس کے ظلم و ستم کے خلاف ایک مہیلہ بریگیڈ نے ہتھیار تھام لیے ہیں اب یہ مہیلہ بریگیڈ آئی ایس آئی ایس کے آتنکیوں کو موتوڑ جواب دے گی دراصل اس مہیلہ بریگیڈ کی مکھیا کے مطابق انہوں نے اپنے زمین گھر بار کی حفاظت کے لیے آئی ایس آئی ایس کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہیں ان کے مطابق یہ سبھی ضرورت پڑھنے پر آئی ایس آئی ایس کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کچھ برکا پوش مہیلہیں ہاتھ میں ایک اے سینٹالیس اٹھائے ایک جنگل کے بیچوں بیچ بنے چھوٹے سے راستے پر چلی جا رہی ہیں اور چلتے چلتے وہ اللہ اکبر کا نعرہ بھی بلند کر رہی ہیں جس جگہ ان عورتوں کو ہتھیار چلانے کا پرشکشن دیا جا رہا ہے وہاں ان کے پیچھے ایک عمارت دیکھی جا سکتی ہے کچھ نعرے بلند کرنے کے بعد یہ مہیلہیں ایک گھیرے میں کھڑی ہو جاتی ہیں اور پھر ان میں سے دو برکا پوش عورتیں آگے بڑھتی ہیں اور ایک آواز کے بعد وہ فائرنگ کرنا شروع کر دیتی ہیں اس کے بعد ایک اور مہیلہ ایک الگ جگہ پر بلکل کسی کمانڈو کے انداز میں ہتھیار چلانے کی ٹریننگ لیتی دیکھی جا سکتی ہے اس کے دو تین راؤنڈ فائرنگ کرنے کے بعد ایک اور مہیلہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی ہے اور پھر پہلی مہیلہ وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے اس کے بعد دوسری عورت فائرنگ کرنا شروع کر دیتی ہے اس کے وہاں سے ہٹنے کے بعد تیسری برکا پوش مہیلہ کمانڈو فائرنگ شروع کر دیتی ہے ویڈیو کے آخری حصے میں ان سبھی مہیلاؤں کو عربی بھاشا میں نارے بازی کرتے ہوئے سنا جا سکتا ہے فیلال اس مہیلہ برگڈ میں پینتالیس عورتیں ہیں اور یہ سبھی کے سبھی سیریہ کے ایک شہر الشام کی رہنے والی ہیں ان کے مطابق انہوں نے ہتھیار چلانے کی ٹریننگ صرف اور صرف اپنی حفاظت کے لیے لی ہے اور اگر ضرورت پڑی تو وائی ایس آئی ایس کے آتنکیوں کے خلاف بھی ہتھیار اٹھائیں گی یہ ویڈیو اتری سیریہ کے سینڈ سمیون چرچ کے پاس ایک ٹریننگ کیمپ میں بنایا گیا ہے لیکن ان کو ہتھیار چلانے کی ٹریننگ کس نے دی یہ ابھی تک ایک راز ہے مگر جس انداز میں انہوں نے آئی ایس آئی ایس کے خلاف ہتھیار اٹھائیں ہیں اسے دیکھ کر تو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آئی ایس آئی ایس کے آتنکیوں کو ان سے کڑا مقابلہ کرنا پڑے گا آج تک بیورو اب بات ایسی لڑکی کی جس کا نام بھر سننے سے آئی ایس آئی ایس کے خونخار آتنک وادیوں کے پسینے چھوٹنے لگتے ہیں جان حلق میں ٹک جاتی ہے کیونکہ وہ ہے یو اے ای کے ائر فورس کی پہلی محلہ پائلٹ جب آسمان میں اڑتی ہے تو اوپر سے آسمان سے آتنک وادیوں پر بس موت برساتی ہے نام میجر مریم المنصوری عمر چھتیس سال پیشہ یو اے ای وائیو سینہ میں لڑا کو بیمان پائلٹ میجر مریم المنصوری یو اے ای یعنی یونائٹڈ ارب امیرات وائیو سینہ کی پہلی محلہ پائلٹ ہیں جن کا نام سنتے ہی آئی ایس آئی ایس کے آتنکیوں کے پسینے جھوٹ جاتے ہیں آج مریم ایک ایف سکسٹین فیلکن لڑا کو بیمان میں بیٹھ کر سیریہ میں چھپے آئی ایس آئی ایس کے آتنکیوں پر بم برسا کر انہیں اور ان کے ٹھکانوں کو نست نابود کر رہی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آئی ایس آئی ایس کا بڑا سے بڑا آتنکی بھی ان کا نام سن کر خوف کھاتا ہے سال دوہزار ساتھ میں اپنی گریجویشن پوری کرنے کے بعد مریم یو اے ای کی وائیو سینہ میں بھرتی ہو گئی اور جلد ہی اپنی قابلیت کے بوتے وہ دیش کی وائیو سینہ کی پہلی لڑا کو بیمان اڑانے والی محلہ بن گئی مریم کے مطابق وہ ہائی سکول سے ہی پائلٹ بننا چاہتی تھی لیکن تب یو اے ای میں محلاؤں کے وائیو سینہ میں بھرتی ہونے پر پابندی تھی اس لیے وہ سکول پورا ہونے کے بعد آرمی میں شامل ہو گئی اور جلد ہی یو اے ای سرکار نے عورتوں کے وائیو سینہ میں شامل ہونے پر لگی پابندی ہٹا لی اور اس روک کے ہٹتے ہی انہوں نے پائلٹ بننے کے لیے پرشکشن لینا شروع کر دیا آج آلم یہ ہے کہ مریم کو جو بھی مشن دیا جاتا ہے وہ اس میں کامیاب ہو کر سہی سلامت واپس اپنے ائر بیس پہنچتی ہے آج تک بیورو سیریا میں کرد محلاؤں نے آئی ایس آئیس کے خلاف ہتھیار کیا اٹھا لیے اب آتنک وادی ان لیڈی فائٹروں سے بھاگتے پھر رہے اور اس کی دو وجہ ہیں ایک تو یہ فائٹر موت کا دوسرا نام ہے اور دوسرا یہ کہ آتنک وادیوں کو یہ لگتا ہے کہ اگر وہ کہیں ان عورتوں کے ہاتھوں مارے گئے تو انہیں جنت میں بھی جگہ نہیں ملے گی آئی ایس آئی ایس کی نئی مصیبت آئی ایس آئی ایس کا نیا خوف آئی ایس آئی ایس کا نیا سردن جی ہاں یہی ہے وہ سیریا میں کوبانی شہر میں گرد محلہ سینیکوں کی ٹکڑی جو آئی ایس آئی ایس کے لیے دہشت کا دوسرا نام بن چکی ہے دراصل یہ وہ گرد محلائیں ہیں جو سیریا کے کوبانی اور دوسرے شہروں میں گرد لڑاکوں کے کندھے سے کندھا ملا کر آئی ایس آئی ایس کے آتنکیوں سے ہر مورچے پر ٹک کر لے رہی ہیں ٹک کر ہی نہیں بلکہ آئی ایس آئی ایس کے آتنکیوں کو میدان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کر رہی ہیں خبروں کے مطابق آئی ایس آئی ایس کے لڑاکے اس لیے بھی اس محلہ بریگیٹ سے ڈرتے ہیں کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ اگر وہ عورت کے ہاتھوں مارے گئے تو مرنے کے بعد جنت نہیں جائیں گے اور بس اسی لیے وہ ان کرد محلاؤں کا سامنا کرنے سے بھی کترانے لگے ہیں عالم یہ ہے کہ آج گرد محلاؤں کی یہ بریگیٹ پورے سیریا میں ہمت اور حوصلے کی ایک مثال بن چکی ہے ان بہادر محلاؤں کے قصے سیریا کے دوسرے شہروں تک پہنچنے لگے ہیں اور اب جہاں بھی یہ محلہ بریگیٹ پہنچتی ہے اس شہر کی عورتیں گلے لگا کر ان کا سواگت کرتی ہیں اتنا ہی نہیں اب ان کی بہادری پر لوگوں نے گانے بھی لکھنا شروع کر دیا ہے فلحال آئی ایس آئی ایس سے مقابلہ کر رہی ان کرد محلاؤں کا ایک ہی سپنا ہے کہ آئی ایس آئی ایس کے آتنک وادیوں کو سیریا سے باہر خدیڑ دیں آج تک بیرو تو واردات میں فلحال اتنا ہی دیجئے اجازت تمام خبروں کے لیے آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے آج تک